میری بہن ملی دیبرانی تمہاری بیٹی نے تمہارے کان بھرے ہیں نا تو میں تمہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہوں گی مجھے بھی تمہاری مہمان نوازی کا کوئی زیادہ شوق نہیں سمجھائی لیکن یہ پوچھنے کا حق ضرور رکھتی ہی کہ تم میری بیٹی کو جینے کا حق کیوں نہیں دے رہی ایاز اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ میں ایک بار ماف کرنے کے قائد ہوں بار بار نہیں سارا کی مثال تو تمہارے سامنے ہیں جب سے یہاں سے گئی ہے آج تک میں اسے لینے نہیں گئی ہمیں شازیہ میں بچپنہ ہے آپ اگنور کریں آئیت سے ہیستہ چیزوں کو ہنڈی تن میں سیکھ جائے گی برسے سلمہ بڑی لکھی ہونے کے باوجود جاہلوں جیسی باتیں کرنے لگی ہے چھوڑیں نا نمید ہاں بس اگنور ہی کر سکتی اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہوں بچہ شازیہ سے کہنا کہ زارہ آٹھ دس دن کے لیے سبا کے پاس جا کر رہے گی فیصل بھی وہی رہے گا گھر کا اچھی طرح سے خیال رکھے اور ہسپٹل ٹائم پہ کھانا پہنچا دے میں بس تھوڑی دیر میں نکلوں گی سبا کے بیٹے کو ہسپٹل دیکھنے جانا ہے اور تمہارے اببو کے دوست کی جو دیت ہوئی ہے ان کی تازیت کے لیے بھی جانا ہے اچھا ٹھیک ہے میں شازیہ کو کہہ دوں گا میں آپ کو ہسپٹل ٹرپ کر دوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں چلی جاؤں گی بس ھانکی سبا آپ ہی کے دفے تلدہ کا شکر ہے کہ بسٹیبل ہوتے ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے چیزی کم دینا اچھا امی آپ کے لئے چاہیے چاہیے ٹھیک چو مچ ایاز آپ نے امی کو بتایا جو کل نیہا کے ساتھ ہوا تھا کیا ہوا ہے نیہا کے ساتھ تو میں زارہ بھابی نے منع کیا تھا کہ امی کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے ہوا کیا ہے آخری مجھے بتاؤ امی نے کچھ نہیں ہوا ہے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے چھوٹ بول رہے ہو تم شازیہ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے امی نہیں کچھ نہیں ہوا امی آپ پریشان مت ہو میں جو تم سے سوال کر رہی ہوں نہ تم اس کا جواب دو مجھے میری پریشانی کے بارے میں کنسر ہونے کی ضربت نہیں ہے امی وہ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں بتاتا ہوں امی ادنان نے پھر نیہا کو مارا پیٹا ہے کل رات کو مجھے تفصیل سے بتا ہوا کیا ہے امی وہ دراصل کل نیہا کی کال آئی تھی بہت زیادہ روری تھی وہ زارہ بھا بھی کل گئے ہی اس کے گھر پہ سیچوشن ہندل کرنے کے لئے کیا؟ زارہ گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں امی زارہ بھا بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور ادنان سے وہ بات کر کے آئیں ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس گھر میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی مجھے بتاتا تک نہیں ہے آخر کیوں؟ آنے دعا جنساری کو فیصلہ کر کے ہی رہوں گی امی یہ کام آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا امی کیا آپ بھی بھائی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں ہاں نیہ کو ادنان سے خلا لینا ہی ہوگا جلتی ہوں خیال سکر امی نے تو خود اچھا تسلہ ہے یہ مسئلہ کافی زمانے سے لگتا ہوں اب اتلیس میری بہن کو سکون تو ملے گا اسی کہہ رہے آپ ٹھانس اپنے مہن آپ یہ گھری گھر میں اس قدر تیاریوں کی کیا م Kilون ضرورت پیش آگئی وہ بھی بالکل نئے نویلی دولن کی طرح تو امی جی میں شراس کے ساتھ ان کی دوست کے گھر کھانے پر جان دیوں اسی تیاریوں کے ساتھ تماشا بن جاؤ گی میرا دل جاتا ہے میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا گھمو ایسی دیوان کی پر میں ڈر جاتی ہوں تم نے ابھی میری دیوان کی دیکھی نہیں ہے شراس تمہیں میری محبت کا اندازہ نہیں ہے اگر محبت کو تو نظر لگ جاتی ہے موسیقی 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 اگر موسیقی کیا ڈر چوڑو جانتی ہو اچھٹرہ یہ کیسے ستتا میز Jetzt یہ میرہ نہیں پتا ہے یہ سوجا créer اور تم بتاو ایک سکتے اے لڑکی چکو میں تمہیں باب میں فون کرتا اتنے سادہ ہوگی ہمیں کہاں سیل پڑی گا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے تم جیسی لڑکی ہوگا لوگوں میں مزدوم بننے کا بے انتہا شوق ہوتا جا کے یہ بتا رہا کہ ہم تو بہت ہی غریب فیملی میں بے آئے گائیں کچھ نہیں ان کے پاس ہے نا جا جا کے کچھ جیولری پہنو ڈھنگی اتنا دیا ہے تمہیں کچھ اسی میں سے پہن لو جاؤ مزدوم بننے کا کس قدر شوق ہے مزدوم بننے کا شکل دیکھو زیادی ہم موسیقی 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 شیراس میں آپ کے ساتھ کھانے پڑ نہیں جا سکتے میری طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ پریشان مت ہو سر میں درد ہے تو تواہی کھاؤ گی تو ٹھیک ہو شہر خدا فیس نیہاں کل کے واقعے کے بارے میں امی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے تو اپنے پر تم سے کوئی بات کریں یا پوچھیں تو پلیز سٹیوشن ہینڈل کر لینا تینکیو شازیہ میں بہر جا رہا ہوں اور تم نیہاں سے بات کر رہی تھی پون پر؟ ہاں آیاز میں نیہا سی بات کر رہی تھی اس کو کہہ رہی تھی کہ اگر امی کوئی بات کریں کل رات کی واقعی کے بارے میں تو سٹیوشن ہینڈل کر لینا کیا ہوگا؟ کیوں اللہ کیوں ساؤنڈ کر رہی ہے؟ نہیں سید؟ کیا تینکیو تم اتنا تیس بخار ہو رہا ہے؟ بس جبکر آ رہے تھے تو شایستی بخار ہو گیا ہوگا اچھا تم ایسا کرو تھوڑا ریسٹ کر لو میں تمہیں پینکلر لے دیتا ہوں آیاز نہیں نہیں آپ پینکلر لے دکے آئیے کیا ہم تو رہا کرنے کے لئے خانے پیار کرنا ہے چھوڑو میں باہر سے کچھ لے دے دوں گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آیاز کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ پینکلر لے باہر سے کھانا جاہے گا تم ریسٹ کرو میں تمہیں پینکلر لے دیتا ہوں اس کے بات دیکھیں گے کھانے 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 پیشوانے ٹھیک ہے؟ موسیقی ماما موسیقی لیکن موسیقی انتظار دوست ملتا ہی موسیقی 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 جب تک اپنا خیال رکھیں موسیقی ماما موسیقی 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 ٹھیک ہے؟ پریشان مت رہا ہے آر یو رہا ہے خدا بھائی امی جی چاہے رابیہ اگر میری شازیہ سے فرم پر پاتھ ہو رہی تھی اس کی تب ایٹ ٹھیک نہیں ہے میں درہو سے دیکھ کر تجا رہا ہوں تو امی جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تم تو شیراس کے ساتھ کہیں جا رہی تھی مہا چلی جا نہیں نہیں میں نے شیراس کو تو منع کر دیا ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں بھائی وہ شیراس کے باس کی بیگم ہے پورا منا جائیں گے وہاں جاؤ تو میں وہ کیا آ جاتی ہوں گا نہیں امی جی میں میں ان کے گھر پھرکا بھی چلی جاؤ گا ابھی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں شیراس بھی وہیں آ جائیں گے تو ہم سب ساتھ میں واپس آ جائیں گے کافی بیچین ہوں وہاں جانے کے چل جو چینج کر کے اور میں بھی چینج کرتی ہوں تبے جا اچھی تڑپ تہا جانے کی بھائی بیٹی میری تڑپ دان کی جیہ جانے کی بھائی بھی بیٹی میری تڑپ دننے والی کماد باگیا ہی ای بیٹر نیچا ناکہ دن کی جیہ 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 دن کی جیہ جیہ اچھا یہاں ہے یہ کیا ہے یہ پینکلر ہے آیاں ، کیوں آپ یہ سکتا ہے؟ شاہید ، ابھی جو میں کروں مجھے کرنا تو آپ کو غیر نہیں کرتے نہیں کھا سکتی شاہید ، شاہید ، بہترین آپ کو کھا رہا ہے ہاں اگر یہ سکتا ہے ، بھائیں ، بہترین شاہید ، شاہید آیاں ، شاہید ، شاہید اگر انشاء چھتی ہے کہ کھا سکتا ہے ، دور سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے جاں آیاں ، بہترین ، سکتا ہے آیاں ، آیاں ، بہترین آیاں ، بہترین آیاں ، آیاں ، بہترین لوگ ، بہترین ، بنمید تو سسابا تو ، آیاں وہ بات دیا جا کہ آپ کیا جانا ہے آپ کھلیں جائیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور ایسی بھی میری ماما سے بات ہو گئی کیا ماما نے کہا کہ رابیہ بھابی اور وہ گھریہ رابیہ بھابی کیشن کو دیکھ لئے رابیہ بھابی کیشن کو دیکھ لیے آپ چھلیں جائیں 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 میں کھینے جا رہا ہوں آپ کا پانی کھاتم پر پورا پیئیں شاوش کم اون لیکن ابھی تو آپ کہہ رہتے ہیں کہ آپ لیڈ ہو رہے ہیں میں ہی نہیں جا رہا تمہارے ساتھ ہوں تمہارا خیال رکھوں گا میں تمہارے سوپ بھی بنوائے اشرف سوپ لائکے دو اسلام علیکم آپ لوگ بڑا پیزن سرپرائز کیسے ہو یاس میں ٹھیک ہوں شاہزی کھا اپنے روم میں ہے تبیس ہے کیا ہوں اپنے روم میں ہے موٹ خراب بیٹی ہمی اچھی طرح جانتے ہیں ضرور کچھ کھا ہوگا تم روم میں چلی جائیں دیکھ لیں گھر میں بڑی خاموشی ہے لگتا ہے شمسہ اور زہرہ گھر پہ نہیں اب بکے فرنڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے سب تازیت کی لئے گئے ہیں اچھ میں اس کے کمرے میں جاتے ہیں یہ رابیہ تم پکڑو کچھن میں لے جو میں اسے دیکھ کر آؤ میں پکڑ لے تھا ہوں نہیں میں اٹھا لیتا ہوں رابیہ تم ٹھیک ہو یہ کیسا سوال ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں میں بس پوچھا چاہ رہا تھا تم پوچھتو ہوں میں بہت خوش ہوں اور تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اشرا پھین ہے اے اشرا پھین ہے مجھے ایماران اہاں رابیہ رابیہ تم نے ہاتھ کٹھ لیا اپنا چھوڑو تمہیں ہاں ہی آنا چاہیے وہ میں اشرف کو دیکھنے آیا تھا تم کیچن میں کیا کر رہی ہو تم ہمارے گر مہمان ہو میں نے سوچا کہ میں شازیاں کے لئے فروت کاٹ کر لے جا یہ دیکھو کتنا خون بہرہ ہے اس پہ بینڈس تو کرو پلیز چھوڑو میں ٹھیک ہوں تم فکر مت کرو جان بوچ کر ہاتھ پاٹا ہوگا بہت اچھے سے جانتی ہوں میں رابیہ تمہیں سلس پہ یاس کی سلپتی ہاتھل کرو پہلی رابیس بینڈج کر لو اس پہ پہ پلیز موسیقی امی جی شازیاں کہاں چلی گئی گیا تم کہا رہ گئی تمہیں تو میں نے کچن میں پھوٹ اپنے کو بیجا تھا پھر میں تو شازیاں کے لئے فروٹ کٹ رہی تھی میں نے سوچا اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا مہرے ہاتھ پہ کیا ہوئے خون نکل رہا ہے وہ فروٹ کٹتے ہوئے ہمولی کٹ گئی تھی زخم زیادہ گہرا نہیں ہے گہرا ہے یہ ہلکا ہے زخم تو زخم ہوتا ہے اس کو بینڈج وغیرہ کراؤ ماما کٹ کافی ڈیپ ہے میں تو چاہتا ہوں یہ بینڈج کر لے لیکن سننے رہی ہے جب عیاس تمہارے زخموں پہ اتنے پیار سے مرہم رکھنا چاہ رہا ہے تو تمہیں کی اعتراض زخم اتنا گہرا نہیں ہے تھنڈے پانی سے دھولوں گی زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اس لڑکی کو بھولا نہ سمجھنا بہت تیز ہے یہ شاہزیاں شاہزیاں کیا بات چھو بار یوں موجود سے کوئی بات دیکھ بابا کچھ دیں کیسے نیدر دیکھو دیکھو زہریاں آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں رو رو کے تمہاری تو آرے تم تو تیز بخار بھی ہے بھائی شاہزیاں شاہزیاں کیسی طبیعت ہے تمہاری ٹھیک ہوں تم نے یہ پٹی نہیں کروائی ہاتھ پہ چھوٹا سا ہی تو کٹ ہے کر لوں گی شاہزیاں شاہزیاں تم فکر بلکل مت کرو میں آگئی ہوں اب گھر کا سارا کام میں سنبھائی ہوں اسی لئے تو فکر ہے مجھے میرا مطلب ہے کہ تم تمتے اس گھر میں بہمان ہو اور نہیں بیمار پڑ گئی اچھا چھوڑو میں سوپ بنا کے لاؤں پی ہوگی میں اسے کمرے میں لے جارہی ہوں تم سوپ وہیں لیا بلکہ میری چائے بھی لیا چاہی چاہاں چوک چھاں شاہزیاں كم اللہ بھلے کہ تو تم میری نہیں دیکھ سکتی یہ سب کچھ اسے دیکھو اس کے ذرا سی چوٹ کیا لگی ہے اس کے پیچھے پورا فرسٹڈ باکس دے کے دوڑا پھر رہا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے فاغل سا اسے دیکھ کے ماما کیا کروں میں آخر کیا کروں کہ آیاز کا شک میرے دن سے نکل جائے اگر میں اپنی خوشی آپ سے شیئر نہیں کروں گی تو پھر کس سے کروں گی بچوں بچوں کی چیزوں میں نا مجھ سے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا جاتا مجھے نہیں سمجھاتی رہنا تو بھلا یہ کیا بات ہوئی آپ بھی تو مجھے اپنی بتمیزوں کے کس سے زندہ دلی سے سنایا کرتی تھی میں بھی تو سنتی تھی کون سا میں منع کر دیتی تھی بحث کرتی بحث کر رہی ہوں میرے سعود سب جانتی ہوں اچھی طرح سے جانتی ہوں کس کی شئے پہ اچھل رہی ہے دو منٹ میں اکڑ نکال کے رکھ دوں گی جانتی نہیں ہو تم مجھے چل جاؤ میری بہن ملی دیو رانی موسیقی موسیقی موسیقی